احمد بنا وہ عظیم تھا یا اس کی عظمت بنا وہ خدا تھا یا نمائندہ خدا بنا وہ اللہ تھا یا رسول اللہ بنا وہ لا الہ الا اللہ تھا یا محمد الرسول اللہ بنا خون سمجھا گئی یقینا کہ کائنات جو کچھ نئی ساڑھے رسول اول خلقت میرا رسول اے اگلا مہینہ ربی الاول پہلی بہار سفر موک جائے گا تو ربی الاول حجہ شروع ہی نہیں ہونا آپ بیک لگے مسجدہ ساتھ جانیاں بازار ساتھ جانیاں گلیاں ساتھ جانیاں تجھے گل میں بھی کر لینا مولوی بھی ساتھ جانے کہ وہ ہر پاسے ایک قبلہ شور مچتا ہے کیڑا عید ملاتن نبی جشنے عید ملاتن نبی اچھے جڑے شور مچتا ہے عید ملاتن نبی قدینا تو اے بھی تو پوچھو جملے دا مطلب کی ہے کھلے آجی اس جملے دا مطلب کی ہے شیعہ سنی علماء ہی کوئی گالک کرتا توجہ ہے تو میں گالک کرتا بورت نہیں اوڑا گیا مطلب ہے نبی کی ولادت کے دن کی خوشی اے بھرے پنڈالج میں غریب آدمی دا ایک فکرہ بھی جا دناب تک پہنچ گیا تو میرے آن دا حق دا ہو جائے گا آزین جی نبی کی ولادت کے دن کی خوشی لے مسلمان جتنا دل کر دے خوشی منہ لیکن ایک گلد جواب دے چا ولادت دی خوشی او منہم دے جڑا وقت ولادت نبی دو نبی مندہ ہوئے اللہ توڑے اٹھے اتھت رہے فرمائے کبلا ولادت دی خوشی او منہم دے شاہ جی جڑا وقت ولادت نبی دو نبی مندہ ہوئے ایک مندہ چالی شال بعد نبی ہیں پھر خوشی ہے اتنے منہمیں جو ہکے سالے پنجاس سال درکار توڑ چھوڑے حق اس کوندہ بندہ ہے خوشی مناندہ جستا اکیتہ ہے کنتو نبی یا نوہ آدم بین الماہ وقت میں اس وقت بھی نبی تھا جس لئے آدم دا نام و نشان بھی کھوئی تو آڑا ہی ہوئی عقیدہ ہے نا ساڑا ہوا عقیدہ نہیں جو مہند ہے او مندہ چالی شال بعد ہشی مندہ جدن تو ہے نبی ہے جدن تو ہے یعنی اللہ نے جس دن سرور کائنات دی خلقت کی تھی اسے دن تو نبی ہے بعد اچا کے نبی نہیں بڑھے اول ما خالق اللہ نوری رسول نے فرمایا اللہ سب سے پہلے میرا نور خالق تو جڑا بڑیئی نور ہوئے اچالی شال بعد آکے نبی بڑھتا ہے چلو جی انہوں سمجھ آئے انہوں سے سیر بھی حلال وہ بھی سہولت ہے ایک روایت اچھا نے میرے نبی دی ایک آیت اچھا روایت آلے لکھ دیتا ہے چالی شال تبا آیت آلے کے لکھے اللہ فرمایا مریم مہتنو بیٹا دینا چاہتا ہے بی بی مریم حیران ہوگی اپنے وقت بی بطول ہے انہوں فرمایا مالک لم یم سشنی بشر مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا تھوڑا جواد اچھا کرے بیٹا کیسے جب کسی بشر نے مس نہیں کیا تو بیٹا کیسے وعد تیری کریمی دے اللہ فرمایا یہی تو میرا عمر ہے آئے ہائے یہی تو میرا عمر ہے کہ میں بغیر شوہر دوں بیٹا دے اچھا اللہ نے دیتے ہیں بھائی جانتے ہیں گھنٹے پہلے گھنٹے ہو سا کیا بیٹا دے شوہر دوسرے گھنٹے ہو سا کیا مریم بیت المقدس چھوڑ تیسرا گھنٹا گجرال دے خاموش شامعین عیسہ مادی جھولی اچھا پہلے گھنٹے ہو سا کیا بیٹا دے شوہر دوسرے گھنٹے شادی ہو سا کیا بیت المقدس چھوڑ نکل تیسرا گھنٹا عیسہ مادی جھولی اچھا مجلس منوانی نہیں مجلس سمجھانی ہے سمجھ گئے اوہ حق دا گئے منوانہ مجلس نہیں ہے ماں چاہی بیٹھئی ہے بی بی مریم ایران تو مرضی آلیں اللہ کل شہن قدیر ہے آکم الحاکمین ہے جو چاہے کر شکد ہے بغیر شوہر دے دیتا ہی میں شہر کی میں جاوہ بغیر شوہر دے دیتا ہی میں جاوہاں تو شہر کی میں جاوہاں اللہ فرمایا مریم میرے ہوندے پرشان نہ ہو بیٹا اٹھا شہر اٹھر جاو اگر کوئی پوچھے تو بیٹے کی طرح بشارہ کرنا تیری عشمت جانے تو میں جاوہاں تیری عشمت جانے اے جیڑے بندی آدم چالی شال تو باد نبی اوہ روایت آلے اسی آیت آلے روایت سونی کھڑے ہو آیت کھڑا پڑا بی بی نے جناب عیشہ اٹھایا پر بی بی شہر داخلوں سے اور روایت نہیں ہے آیت نمبر تے قرآن لے اچھے پڑھ دا آج گل چھوڑ کے جان دا آدھی نہیں اگر آگئی یہودی اوہ نبی بی مریم نلکیڑی گل کی تھی یا اختہارون اوہ حارون کی بہن ما کان ابو کے مراسو ما ما کان تموں کے بغیہ نہ تیرا باپ عشان میں بڑے احتیاط نہ الگل پہ کر دا جا نہ تیرا باپ عشان نہ تیری ماں ایشی تُو اسے کہاں سے لائی بی بی چپ کر دی اشارہ کی تا بیٹے اس سے بات اوہ حش پہ ہونا کچھا ہم سے دورہ مذہب ایک بغیر شاہر کی آیا ہم اس سے کیسے بات کریں جو بود میں بچہ ہے سیال کو لائے ایشی مادی جھولی جا انگڑائی لئی ہے کبلہ ایشی نے مادی جھولی جا انگڑائی لئی اور انگڑائی لئے کے فرمائے انی عبداللہ میں اللہ دبمدہ آتانی القتاب اس میں نے کتاب دیتی و جا اللہ نی نبی اس میں نبی بڑھا کے بھیجیا تین غیرت نائی مسلمان چھوٹا نبی مادی جھولی جھنبی ہے سید المرسلین چالیا سالت ہے کوئی نائی جو چھوٹا نبی ہے مادی جھولی جھنبی اور جو سید المرسلین چھوٹا نبی مادی جھولی نبی ہے مادی جھولی تھا روایت نہیں آیت پڑی ہے مادی جھولی تھا ہے جملہ کہ انہی عبداللہ اللہ دا بندہ ہاں کتاب ہی دیتی ہے نبی بڑھا کے بھیجیا مادی جھولی چھوٹا نبی ہے ایشہ دا کاتھا میرے نبی تو بڑھا نہیں ایشہ نبی بڑھا تو میرے نبی دی وجہ تُو جو جش دی وجہ تو نبی بڑھا مادی جھولی پڑھا دی نبی ہے جش دی وجہ تُو بڑھا پہنچ چالی سال تہیں کو جی بھی کوئی نہیں کیا تیرے منر دمائی آرے اے روایت ہے چلے دو نے ایک اور روایت بھی سنا باتی آیت بھی سنا روایت ہو جڑی اگلے مہینے تجھ سننی سننی خدا دی قسم ہے سننی اے جدہ تیسری چوتھی جسی پڑھ دیا تھے اوصل اسلامی دن یاد ہے تیر روایت لکھی گئی ہے کہ رسول مکہ کی گلیوں سے گدرتے تھے ایک ماہ ہی آئی کوڑا چیندی آئی نبی گزر دیا اتن ساٹھ دیا سنی جے اجھے پچھے بیٹھے ہو تو آڑے لاکت نہیں پڑی گئی سنی جے نا اے دو علمات میرے ہاتھ ہیں اے سنوڑی قسم میرے مذہ بیچ بھی کوئی ٹھیک ہے اے روایت لکھی گئی نبی گزر دیا ماہی شٹوی آئی میں نے اپنی زندگی تھی پیارا لگ دا جا ہے فکرہ نبی گزر دیا اے شٹوی اے روایت لیکن کسی جگہ تے اے ثابت نہیں کہ کوڑا بھی کدھی نبی تے گریہ ہوئے کہ بلا روایت ہے اے ثابت نہیں کہ کدھی کھوڑا نبی تے گریہ ہوئے کیوں قرآن آدھے وَا يُطَحِرَكُمْ تَتْحِرَا ہائے 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 کہ بلا ہو سکت یہ روایت نبی تے سٹے گئی بایو تاہرہ کم تتحیرہ کی دلہ جانی ہے پوستاک ہے میں تو انہوں انہ چیزہ تو پاک رکھے تینج رکھے جی میں رکھاندہ حق اے چیزہ تو آل محمد قریب نہیں جا سکتے تُو کھوڑا کی میں سٹا دیتا تیرے ایک اور روایت بھی ساٹھے ذاکری بڑی کالی کالی پڑ جا دے میدانِ خندق علی بیٹھ گئے وہ دے شینت ہے خندق نالوی منصوب کیتی گئی خیبر نالوی کیتی گئی علی بیٹھ گئے وہ دے شینت ہے عامر ابنے عبدِ وَدھائی یا مرحبائی کیونکہ دونہ جگہتیں منصوب کیتی ہیں مولا جیسے لے شینت ہے تو بیٹھے دے اس نے نجس لواب علی دے چہرے آلے پاسے سکتے کہ جیسے لکھے اس بھی بے غیرتی کیتی ہے کہ جیسے پڑے ہیں انہاں بھی ایک کو بادشاہی کیتی ہے ایتھے تو آڈا سے آل کوٹ ہے کسے بھی ڈاکٹر تو جا کے پوچھو موت دا جیڑا خوف ہوتا ہے وہ موں خوشک نہیں کر چھٹتا کوئی تو سیر حلال ہے یار میری گلتیں کبلا جیڑا موت دا خوف وہ موں خوش کر سکتا انجھے نہیں گل موت دا خوف تا مون خوش کر چھٹتا تے جہندے شینے تے بیٹھا ہی ہے در کرار ہوئے 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 سلام وچھ پر اے عوض موج لواب آیا کتھوں رائیو تاہرہ قوم تتہیرہ روایت او قابل قبول ہے جڑی آیتنا نہ ٹکرائے اگر روایت آیتنا ٹکرائے جا تھا تو اڑی امام نے فرمائے دیوار تے مارو اسی اوست راوی انہوں نہیں مندے انہوں نے لکھیا چالیس سال تو بعد نبی بڑھے اور بھائی چالیس سال تو بعد اعلان نبوت ہے آج نچھا اگر چالیس سال تو بعد اعلان نبوت ہے تو رسول چالیس سال چپ کیوں رہیا کیوں رہیا چپ میں انہوں نے مجلس شروع کیتی ہے کو دس پندرہ بھی میٹ میں انہوں ہو گئے انہوں پڑھ دیا کئی بندے نہیں بولے بعض بندے ہیں مزاج ایسے ہوں گا نہیں بولے لیکن نہ بولنے دا مطلب یہ تو نہیں انہوں نے سونی نہیں سون رہے نہیں بول رہے بکریگل پیغمبر دا چپ رہنے اس گلدی دلیل نہیں جو نبی نہیں اچھا چلو ایسے سال دا مثال دے ایسے آل کوٹ دے لیکن کوئی ایسا کسان ہے جڑا بغیر زمین دی تیاری کی تا جا کے بھی سٹھ دے کوئی ہے جی کوئی بھی جا کے انہوں نے بغیر تیاری تا جا کے سٹھ دے تو میرا خیال ہے سارے بیجوں چڑیاں چوک کے اٹھ جانا جاتا انہوں نے کہا لے اگر نبی دنیا تے آ کے پہلے دن قرآن پڑھ دا تو لوگاں اتراز کرنا یہ نبی دی فضیلت نہیں جو قرآن نے کہا محمد نے وہ کیا اللہ فرمایا پہلے دن قرآن نہ پڑھے انہیں پہلے قرآن بان کے دکھا دے پھر قرآن پڑھ کے سنا انہیں پہلے قرآن بان کے بان کے né مولا دی مدت ہو حالی و لی علی و لی ل آتو سمی ہے دری اللہ فرمایا قرآن نہ پڑھ پہلے دن توجہ انہیں پہلے قرآن بڑھ کے بکھا میں کوئی علمہ نہیں پڑھنا بانی میں آگے گھنٹہ پر میں گھنٹے یا لی پوزیشن پہلے قرآن بڑھ کے بکھا پھر قرآن پڑھ کے اچھا قرآن بڑھندہ کی مطلب اللہ کیا غلیظ محاشرہی نہ بیندی عزت نہ مادی دہیاں تو انجھنا دفن کردیں برائی آم ریچ سام شراب آم لڑ پا میردن اسلام ہوکے جاندی قتل و غارت اے بندہ مارنا دکھ جالی کوئی ایڈا گندہ معاشرہی تجا کے اپنا آپ منوا گندہ معاشرہ غلیظ اپنا آپ منوا تنبیوی انجھ منوایا اسلام نی آیا تجیتھوں گزر دیں لوگ خوشبو تو محسوس کردیں گلی سے ساتھ ایک گزر کے جا رہا سرکار جو گزر دیں رسالہ دی خوشبو چل دیا ہے لوگ گھرج بیٹھ کے محسوس کردیں یہ گلی سے ساتھ ایک گزر دیں مکہ دی گلی چاہ رہے ہیں شاید میں تھی تقریر ختم کردیں مکہ دی گلی چاہ رہے ہیں نال کو دو چار بندے جیڑے شدے ہو گئے ہیں انہوں نے ناوی تاریخ جو لکھے ہیں میں پرچے کرانے شوق نہیں جو میں نا چاہم او نال آ رہے ہیں اگو کھڑا یہ کافر بچہ او دنا تاریخ جو بھی لکھو ہے اس میں لے کافر آئی پیچھے او بھی بڑا سارا رضی اللہ بڑھ گیا بچہ جیڑا نہیں سمجھے او ناو میں سلام کردھا جی ٹھیک ہے جی او اگو کھلوتا ہی اس میں کیا بھئی بسم اللہ صدقے حیدریہ آلم در آلم نہیں جو میرے ویر بیٹھے میرے تو چنگا پڑھ دیں تو میں بس حاضری میری ہو گئی ہے حاضری نن پرشان کتنا مقصد نہیں باجیڑے لازمیں او سوے کیا بھئی اب اچھے آ او سوے کیا بھئی ہے جیڑا آ رہی ہے اے او ہے جیڑا ساڑھے تری سو سٹھ خدا مہدہ منکر بلے بھئی خدا بھی ہے ایک نئی منڈی لگی یہ خدا مہدہ تری سو سٹ خدا مہدہ او نہ کہے منکر او سجے کھدے لیکھئے او نو ایک پتھر نظر آ مرزا محمد اتھر لکھنوی دی کتاب پیام مودد تجھ فکر ہے او چاہیا پا او اس رسول دے سینے تیمار ایتھ لگیا پتھر میری ذاکری نہیں میری خطابت نہیں فکرہ پیغمبر دا پڑھو پیغمبر دا فکرہ او دی کتنی قدر کرو گے میں نہیں جاندہ کتنا سمجھو گے میرے علم اچھل ایتھ لگیا پتھر نال لے غصہ چاگ او اگا ودے ویکھیے اشاڑے ہوندے اتنی جورت کہیں گیتے او اگا ٹورے نبی اینج ہاتھ کر کے روکیا حضور فرمائے تم کیا دیکھو گے وہ خود نہیں جانتا وہ کس کا ہے آل محمد وہ خود نہیں جانتا سارے بولو ہیک وری مل کے ہیدری کونو آپ نہیں پتا کونو کہندہ ہے اچھا ساڑی جڑی پنجابی زبان ہے کونو دے جڑے دے ترجمہ بڑھن دا ہے کونو پتا ہے بسم اللہ بسم اللہ ضرور یا علیہ وہ جانو پیو دا نہیں پتا ہوئے یہ نا میں ممبر دے کھڑا میں یہ جلالہ سے کدی نہیں آکھے چونکہ مجلسے چوندین ماں وہاں بہنا بھی ٹھیک ہے تو اس واسے ممبر دا کوئی تقدس ہوئی ہے لیکن ان ارمان اس گل دے بھی اسی اللہ سے پڑ پڑ کے توانوادی کار چھڑے اور جی تیناک ہی ہے تو اسی بھی نہیں بولنے میری مجبوری سمجھو بے شکچو پرانو جس انہوں باپ دا نہ پتا ہوئے وہ ہوئی ہے ٹھیک ہے بچے سنڈے ہوئے پیاد ہے میں انہوں پیو دا نہیں پتا وہ اگہ تایا نہیں اگہ نہیں آشا دی گھر ٹور گیا ماں میں ٹھیک کر دی ایکم نال ہو کے بے گی اببو جیدہ نہ کیے بولو ٹھیک ہے نہیں تو میری تقریر مو گئی جی اببو جیدہ نہ کیے اوز اوڈسیا جیڑا اوزو بے لے آئی اوز ہے کیا اے اوز ہے کہ اوہو اصلی دا کڑے راستوں میں میں ہی پڑھنا اصلی اوز ہے کہ ایہی اوز ہے کہ اصلی دا پچھا ماں نال ایسی گفتگو کرے ساڑے معاشر دی ماں پہ تو بھی غصہ چاہے اوہ تو پھر عرب دی ماں اوہ جیڑی ہیں لڑن واس بھی گھروں نکل جان انہوں دا غصہ دا مڑت اسی بہتر جان دے اے سوچنگا کسیدے دا مزرہ کوئی نہیں بچے پھر واقعہ اصلی نازم مانو آیا غصہ لائی جتی بچے دا موت ماری حیاء نہیں آیا میں تیری ماں میں جھوٹ بول رہی ہیں ماں بولی میں ماں میں جھوٹ بول رہی ہیں چائے کافر آئی ہش بھی ہو جائے کہ ہاں تو جھوٹ بول رہی ہیں کیونکہ جس نے مجھے کائن ہے مجھے باپ کا نہیں بتا وہ جھوٹ نہیں بولتا جش میں ناکھے نا میں نے پیودہ نہیں بتا یا اللہ خیر ہوئے خیر ہوئے خیر ہوئے اچھا چھا پندرہ دسمبر مراقی وال اعلان میں ہی کرنا ہی میں پڑھنا ہی میں پڑھنا ہی اچھا جے لکھی تھی انشاءاللہ ضرور کر سکھے جس میں ناکھے میں نے باپ کا نہیں پتا وہ دی زبان ہے چکا دی جھوٹ نہیں نکلیا اسلام نہیں آیا صداقت منوائی کھڑا امانت منوائی کھڑا منوائی کھڑا منوائی کھڑا میں جو تقریر توڑے سامنے کرا ایدوں پانچ ساتھ بچے میں ناکھ پتھر مارا ایدوں دو چار نوجوانہ کھڑے دا پاگلے سننی نہیں کیوں میں جی ناکھا موفت سنن لی ساری مجلس دوسری دوسر ایسے محول تقریر ہو سکتی تقریر نہیں ہو میں تو نکل جانے با بانین جا کے آگتا مجلس پڑھانی ہے تو بندے بھی چنگے رکھوا اور سمجھو نبی کیا ہے پڑھے لکھے مجمع سے داد لے لینا خطابت ہو سکتی ہے لیکن ویشیہ انو انسان بڑھا یہ صرف محمد کا موجزہ تھا ویشی لوگا انو انسان بڑھا کہ صرف پیغمبر خدا دا موجزہ جس نے اپنے کردار دی پا دی سلام کرا میں رشید ترابی صاحب دی کبرنو جنہا اتنا عظیم فکرہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے کردار کی پاکیزگی سے اسے منوایا جو نظر بھی نہیں آتا خدا دی قسم میں میں اپنی زندگی وار دے من اجھ فکر دے قیمت نہیں ہے نظر آنے والی چیز منوا لینا آسان ہے تجڑی شہ نظر نہ آوے اوہ سنو منوانا اور پھر اپنے کردار دی پاکیزگی تو منوا جس نے اپنے اخلاق دے ذریعہ اسلام پھیلایا تلوار دے ذریعہ نہیں اور لوگوں نے اخلاق مصطفی چھوڑ دی چھوڑ دی لوگوں نے اخلاق مصطفی اسلام پھیلے تو اس نبید کردار دے صدقے اس نبیدی تلوار دے صدقے نہیں تلوار استعمال ہوئی ہے مولا علی دی جہاں ضرورت پہی اوچھے علی علیہ السلام نے تلوار استعمال کیونکہ علی نے دعوت زولہ شیرچ وعدہ کر دی اللہ دے نبی تیرے دتنے دشمن ہوئے تیرے دشمنہ تو بدلہ علی علیہ السلام لیکن مولا علی علیہ السلام نو دعوت زولہ شیرچ نبی انل کیتے ہوئے وعدہ دی کیمت اتنی دینی پہ گئی علی دیاں دھیاں رول گئی یہ اس وعدے دی قیمت اتنی دی جڑیاں آج بھی رول دیاں ودیاں بزارہ دروارہ دے علی وعدہ کیتا علی تو نبھایا علی دیاں دھیاں رول گئی پھر علی دے وعدہ پھر علی دے پترہ بھی نبھایا علی دوادہ علی دیاں دھیاں نہیں نبھایا بھولا نبھایا کیا نہیں نبھایا بزارہ چرولیا نہیں علی دیاں دیاں دربارہ چرولیا نہیں علی دیاں دو حکمیں میرے شامنے میں کسی ایک دیت حمیل کردہ جو اگے مولا المنظور ہے نبھایا تجیمہ انہا نبھایا یعنی کوئی نہیں نبھاو شکتا یاد رکھنا جدا وراثت تے حملہ ہوندہ ہے محلے علی نہیں نکل دے ہمیشہ عدالت جو وارس میں لنک کرے کسی دی وراثت تے حملہ ہو جائے محلے علی نہیں جاندے وہ گھریں جی رام دے عدالت ویسی تا وارس جس لئے اسلام اور قرآن تے حملہ ہویا ہے محلے علی گھریں شدتے ہو دل بن جائی تہائی کرنا میں وارس بھینہ لے کے جنگلہ لے پاس شکر گیا وارس دھیاں لے کے بزار جا رہا اور جڑا دین بچ گیا ہے اس دین دے پچھے محنت تھی مسافرہ شام بھی بھی دی سوال اکھ نبی مک جان دے حسین نہ ہندے حسین دی محنت مک جان دی جہ حسین نال حسین دی بھیڑ نہ ہو جتنی ہائے نکل مک جا امام حسین دی محنت جہ امام حسین نال حسین دی بھیڑ نہ ہو جب میں دو بندے نمازی بندے ہائے کر دیں میں سمجھ گا قیمت مل گئی بینڈوں بھیرا بچیں دیا پورا ہیک سال لگ گیا سلام کردہ ہر اس بندے نو جدی ہائے نکل گیا بینڈوں بھیرا بچیں دیا بچیں دیا شام دیا بزارہ جب پورا ہیک سال لگ گیا پورا ایک سال لگ گیا بینڈوں بھیرا بچیں دیا اور جس لئے قید چھٹ گئی اوہ شد کے جامع ایک لفظ سوڑو تے بین ترائے معامل صرف ترائے معامل جیڑے چپ کر گئے ترائے معاملہ تے کلو کس دے زینے تگال ہو سی لے کتنے آئی آئی تیرے ونجا بچے کتنے بولو ترائے چلو ایک لفظ میں اپنے بزرگوں دا شامت لے کے آئی جوان سجاد قید چھٹیت لے کے ٹوری زعیف سجاد لے کے آئی صحت مند لے کے ٹوری تبیمار اور ترائے معاملہ دی بہار سرکار علی زین العابدین دے حتہ جی رت روندہ میرا امام کربلا دے ٹبیت آکھ لکھے میبی روکے فرمائے سجاد کیوں روک گئے اما تیرے اکبر دی جاگیر آگئی ہے بلاوے جس ویہائے کیتی ہے ما لتھی پوتر کل جاوا سیال کوٹا لے ہم بھین لتھی برا کل جاوا دھی لتھی پیو کل جاوا سجاد سوچین دے نہ میں کیڑی کبرت جاوا اتھے ہاتھ رہے سوچین دے نہ میں کیڑی کبرت جاوا تیرے امام علی زین العابدین نے مقتل علی پاس سے قتل پائے تیرے بی بی زینب سلام اللہ علیہ جنابِ سجاد ہاتھ نہ پلے سمجھو تو اے رومر دا فکر ہے اس تو وعد نہیں ہے اینج ہاتھ نہ پیس لے کے شدی حسین دی کبرت آگئی سجاد ہاتھ حسین دی کبرت رکھ کے آگئی حسین اپنی امانہ سنبھال ہے حسین اپنا سجاہ سنبھال ہے حسین میں بزارہ چرلیہ میں دربارہ چرلیہ حسین میں وعدہ کر کے گئی آئی میں تیری نسل بچاہ کے لے حسین اٹھا اپنا سجاہ سنبھال میں اپنی نسل مقاہ چھوڑی تیری بچاہ کے لے ہر کوئی اپنے سانگے دی کبرتے چوتھے امام شدہ علماء لے دی کبرتے تُسی تھک گئے ہو میں ختم پہ کردہ سجاد حضرتِ عباس دی کبرتے حالت کے لئے رات وان دی متھا لگو ہے چاچے دی کبرنا رو کے بیٹھا دے میرا بہادر چاچا میرا مان چاچا از بھرے پن ڈالے کتنے تڑا پسند میں نہیں پتا اگو رو کے دے چاچا تینو ایک گال دا سڑا یا عباس حضرت نے کیڑی گال آدھے چاچا بین آباد وان دے گھوڑے تو لانا شاکھائی تو آڈی ہائے نکلیے غازی آدھے اوکھا کےڑے آدھے زینب تی مالے کے قدیعوس بازار قدیعوس بازار قدیعوس دربا چاچا وجڑا بڑا اوکھا کامے کیڑا بندہ دے ہاں شیعہ دے اجے ہائے نہیں کر سکیا سجاد حضرت نے چاچا منت کردان ذرا کبر تو باہرا بارہ بی بیاں باچ گئی ہیں پہ چار کے داشت تیری بھائیر زینب کہڑی ہے چاچا اے میرا حوصلہ ہی جو میں شرابیاں دے دربارہ چمار ہل دی بکھی کبرانال ودا کر کے امام علی زینب لابدین ترے امام ملیک مدینہ دے باہر آئین ہیتھئی وین بھرانو ممبر دیما زیادہ انتظار نہیں رون دے کھڑیں چوٹھے بی بی فرمائے سجاد ہون کیوں روک گئے امام مدینہ آگئے نہیں پہچان سکی علی دی دی کیوں بھرا دے قاتلہ اتنا جگہ یای بینائی مک گئیاس آدھی سجاد دا سنا نانے دی کبر کڑے پاسے لوگ آدھیں روزہ روزہ اس لئے بڑی یہی کوئی ہے یہ تو بات دی تعمیرات ہیں امام فرمائے امنا اس روخ تاہی نانے دی کبر سالہ قائد ہی اجڑ کی اینجن آگئے زخمی ہاتھ رکھے سو زخمی سارتے نئی آدھی پترہ مویدہ سلام سیال کوٹھا لے نئی آدھی بھرامہ مویدہ سلام آدھی نانا شام دی نانا شام دی سلام کرنا آگئی ہے امام فرمائے مشیر جا مدینہ دی اگلییں چلان کر مدینہ والو سجاد وطن پہ آگئے اعلان محمد حنفیہ زنیا اس سے سجاد دی ایک بھین ملے کے جڑے سمجھ گئے ہو اٹھ سال اچھ جڑی سوٹی آنڈی ٹھیک تر دی آئی تر پہ یہ چاچے دنا وہ پیو بن کے تریا دھی بن آکے لے تریا تے آنڈیاں دیکھے جناب باکر بابے دے موٹے دے اطلاکر بابا آو وید جیدہ تر کیا ہے میرا دادا لگ دا ہے تیرا چاچا لگ دے بابا چاچے دی تاوی موٹ کے کار فرمائے در کیو میں اٹھیں وہاں موٹے دا شہارت ایک وینڈ کرنا دل بانجے ترول بس میرا سلام تر دے موٹے تے انجھ ہاتھے لکڑی دا سات سجی ہاتھے تے محمد حنفیہ بلکل سامڑے آکھے اتھے محمد حنفیہ روکے غور نالوکھے سجادہ چہرہ کوئی تو سمجھے گا غور نالوکھے نہ مردین وادنے کہیں غلط آکھے اے سجاد نہیں چلو جڑے سمجھ گئے ہو میرا جوان ہے اے ضعیف ہے میرا صحت مند ہے اے بیمار ہے اے دا جسم کم دا ہے ترات رو دا ہے بہین مو پئی ہے بھرا دے خون دی کشش ہاں دی چاچا گھار نہ جاوے اے دے نیڑے جاؤ سگدہ ہی کوئی میرے رلے ویر دی خبر لے سکا چاچا سجادہ نیڑے آئے پھر دا شاہ بھر کے پہلا لفظ موچ نکلے اسلام علیک اے والزعیف آدھے زعیم میرا سلاموی لفظ زعیر سجادہ کلاتے آیا با کرد مو دے تو سجادہ ہاتھ ہچایا لکڑی دا شاہ مٹیاں تے شڑکے زخمیات متے ترکے اے دا چاچا میرا بھی سلام تو آدھی ہائے نکلی چاچا میرا سلاموی محمد چیرہ لے کے ادھے میں نو چاچا کھے آتا سجا میں نو چاچا کھے تا میرا سونا اکبر اکبر دا نام آئے تو سچا چپ کر گئے بیمار دیلات واد گئیے زخمیات بن کے ادھے اللہ دا نائیے ایک ویری موڑ دا جا چاچا کھوڑا کے محمد فرمایا یک بار سجاد فرمایا نال دانا ایک ویری موڑ دا تری دفع سجاد پوچھے محمد امام آم کھول گیا سجاد میرا اے دا ڈی تے اتنا پوچھے محمد محمد اے دا کیڑی لوٹ پوچھے گئیے تیری شکل بدر گئیے سجاد چاچا انشامکار جاں دی ماں دا برکان نال خلا چاچا جاں دی بھائیر پزار چو رول جاوے او بھرا جیوان نے کب شکا چاچا ود کے اد ہو رکو جن پوچھتا اللہ دانا یہ دنشا پنیا شال جے کمار ٹھوک گئی رات رو کے آتا ہے میری اکبار کمار وطر رو گیا میرا ہو گیا چم نت با آئے بازار چر لڑا او میری بھو پی آد گیا جی بر بی ما رنو کھائے ڈکھا بھائی دا مائی بازار چر لڑا او گئی تا ہڑی رنگ بطل آئے آخری ویڑ کر جتا بھی مو پتل گئے تا میرا شجاد رات روم دے پھر آد نیڑ آئی آت بر گیا دی شجاد اے اممہ زیناب او اممہ کل سوم اممہ رقی ہر کوئی جو اللہ اممہ رباب نہیں آئی رباب دا نام آئے غریب آئے آئے بیٹھ روم دیئے پی ران آئے دیئے کیوں خال لئے تھوڑ او میری امم ریدی میرے کے نگائے یا سگار آئے گا جاتے نہ دائے رئی پتھار جلے بی بازار آو جا اے دشار تے ہاتھ ماشاء اللہ مومنیم تشریف رکھیں